اسلام علیکم دوستو یعنی دلی سلطنت سے مغلوں اور پھر انگریزوں تک سلطنت کی جانشینی کی اپنی طویل طریق کے ساتھ یہ شہر اس وقت دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے دلی کو سیاہوں کے ساتھ ساتھ اس کے بشندے بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دارشمندوں اور مچسالنوں کا شہر ہے تو آئیے اس کے بارے میں کچھ حقائق جانتے ہیں فیکٹ نمبر ون نیو ڈیلی اور ڈیلی دو مختلف جگہ ہیں ڈیلی کے بارے میں حیران کن حقیقت ہے نا یہ بلکل لیکن سچ بھی یہی ہے نئی ڈیلی اور ڈیلی دو الگ الگ جگہ ہیں نئی ڈیلی ملک کے دارال حکومت کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے اور ڈیلی زیادہ اہم شہر ہے جس کے اندر نئی ڈیلی ایک علاقہ ہے جسے انگریزوں نے کال کٹا سے ڈیلی منتقل کرتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا نیو ڈیلی حکومت ہند کے تینوں بازو یعنی قانون سازی اگزیکٹیو اور عدلیہ کے لیے ایک نشیست کے طور پر جاننا چاہتا ہے نمبر دو لال قلعہ کا استعمال سفید رنگ کا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک سنا وہ شاندار لال قلعہ جو ڈیلی کی عظمت کو بیان کرتا ہے شروع میں سفید ہوا کرتا تھا اثارے قدیمہ کے لیے کیے گئے ایک سروے کے مطابق متلکہ تحقیق سے یہ پتہ سلتا ہے کہ قلعہ چونے کے پتھر سے بنا تھا اور جب پتھر مجھ جانے لگا تو انگریزوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سر کر دیا نمبر تری ڈیلی ایشیا میں مسالوں کی سب سے بڑی منڈی کا گھر ہے یعنی سترمی صدی میں قائم خریب اور بزار آج بھی اپنی ساکھ پر قرار رکھے ہوئے ہیں فتح پور مسجد کے بالکل قریب واقعے یہ بزار پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ایک شاندار خوشبو ہے جو سیاہوں اور شہر کے بشندوں کو اپنی تحلیز کی طرف راگیب کرتا ہے نمبر فور ڈیلی ہندوستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے ملکہ دارو لکومت ہونے کے ناتے ڈیلی ہندوستان کی شمالی حصے میں معروف تجارتی مراکز میں سے ایک ہے مینوفیکچرنگ اور فروغ کے ساتھ ساتھ ڈیلی میں وسی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی خوردہ سنتے بھی شامل ہیں نمبر فائیو ڈیلی کی تمام ٹرانسپورٹ سی این جی پر ہی چلتی ہے مشہور ڈی ٹی سی بسوں سے لے کر آٹو رکشہ تک سب بھی کو سی این جی سے اندن دیا جاتا ہے تاکہ الودگی کو کابو میں رکھا جا سکے یہ سلب انٹرنیشنل میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا انتظام سلب انٹرنیشنل کرتا ہے جس کا مقصد حفاظنے صحت کے لفظ کو پوری دنیا میں پھلانا ہے میوزیم کا کیام 1992 میں ڈاکٹر پارٹک نے کیا تھا نمبر سیون ڈیلی کبھی چودہ دروازوں سے بنا ہوا تھا ڈیلی شروع میں چودہ دروازوں سے گیرا ہوتا تھا جن میں سے صرف پانچ ابھی بھی کھڑے ہیں کشمیری گیٹ جو 1835 میں رابرٹ سمیت نے بنایا تھا جو شہر کا سب سے شمالی دروازہ ہے سکسٹین فورٹی فور میں تعمیر کیا گیا اجمیری گیٹ اجمیر کی طرف ہی رکھ کرتا ہے لاہوری دروازہ لال قلعہ میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ ہے ڈلی دروازہ جسے دلی دروازہ بھی کہا جاتا ہے لال قلعہ میں داخل ہونے کا دوسرا رستہ ہے سب سے آخر میں تیرمی صدی میں بنایا گیا ترکمان گیٹ شاہ جہان آباد میں واقع ہے نمبر ایٹھ کومن ویلتھ کھیلوں کی اب تک کی سب سے مہنگی میز بانی ڈیلی نے کی ڈیلی میں منقضہ دو ہزار دس کومن ویلتھ گیم سب سے مہنگے ہیں جنہیں ابھی تک کسی ملک نے شکست نہیں دی نمبر نائن ڈیلی اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے دو ہزار پندرہ کی مردم شماری کے مطابق ڈیلی کی آبادی پچیس میلیم کے لگ بگ ہے نمبر تین ڈیلی دنیا کے سب سے انچے منار کا گھر ہے جی ہاں آپ نے صحیح اندازہ لگایا یہ کتب منار ہے اس خوبصورت منار کی تعمیر بارہ سو ایسویں میں سلطنت ڈیلی کتبو دین ایپک نے شروع کی تھی اور اب بھی شہر کے اندر خوبصورتی سے کھڑا ہے نمبر الیون ڈیلی میں دنیا کا تیرہاں سب سے بڑا میٹرو ریل نیٹورک ہے جس کے لمبائی ون نائنٹی تری کلومیٹر ہے نمبر ٹویلی ڈیلی ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے دارال حکومت میں کل الیون پولیٹیکل زونز ہیں جن میں مزید پچانویں تھانوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر تھرٹین ڈیلی دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پرندوں سے مالا مال دارال حکومت ہے نیرو بی کینیا کے بعد ڈیلی دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پرندوں والا دارال حکومت ہے ڈیلی ریج پر پرندوں کی بڑی تعداد موجود ہے نمبر فورٹین ڈیلی ایشیا میں پھلو اور سبزیوں کی سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ ہے مسالہ مارکٹ کے ساتھ ڈیلی ایشیا میں پھلو اور سبزیوں کی سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ پر بھی کاپس ہے ازاد پور مارکٹ تقریباً اسی اکڑ پر محیط ہے نمبر ففٹین ہم سب کے فیورٹ شارو خان یعنی احسار کے کینگ خان بھی ڈیلی سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو دوستر کیسے لگا آج آپ کو ڈیلی کے بارے میں جان کر کمنٹس میں اپنی اراغ کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور دل کرے تو شیئر بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ